میرے ساتھیوں آسا کرتا ہوں کہ آپ سبھی سوشت ہوں گے اچھے ہوں گے لیکن کل جو مکھے منتری جی نے پرینس کومپرینس کی تھی اس کے بعد کہیں عبیرتیوں کی نیند خراب ہو گئی کہیں عبیرتیوں کے پون آ رہے ہیں کہ جب ہمارے ساتھ بہت غلط ہوا لیکن جو بھی ہے اب آپ کو سویکار کرنا پڑے گا اس لئے میں آپ کو میرے کئی ویڈیو میں آپ دے سکتے ہو اور میں نے بھی دوستوں سنگس کیا تھا آج آپ کا بھائیاں کھڑا ہے تو یہ بھی لمح سنگس کے بعد ہی جوب لگتی ہے اور اس بات جو گھٹنا ہوئی تھی وہ بالکل اے پرتیسیت گھٹنا ہے کوئی وقتی آسان نہیں لگا سکتا ہے کہ ایسی گھٹنا بھی بدیارتی ویسات ہو سکتی ہے لیکن جو ہوتا ہے جو ہوا ہے اس کو آپ کو سویکار کرنا پڑے گا گیتہ میں یہی کہا ہے کہ جو ہو رہا ہے وہ بھی اچھا ہے اور جو ہوگا وہ بھی اچھا ہے تو پیالے ساتھیوں ورطبان کی پریشتیتی کو سمجھتے ہوئی اگر آپ نے اپنا قیمتی سمیں خراب کر دیا تو آپ کو اور ہم کو زندگی پر پستا ہوا رہے گا کیونکہ سمجھ کے پاس اتنا سمجھ نہیں ہے کہ وہ آپ کو واپس سمجھ دے اور ابھی بھی سمجھ ہے یہ بہت اچھا بات ہے اس لئے آپ وہ اس سمجھ کے تخضر کو دھیانہ رکھتے ہوئے آج کی جو اقبال کی جو کئی نیوز ہے صبح سے کئی نیوز آ رہی ہے ٹوگ میں کسی نے سوسائنٹ گر لیا اور ایک جو لڈی سی تھا پی ڈی وڈی ویباہ میں اس کی بھی ریپورٹ آئی ہے اور کئیوں کی جو سگائی ہو رکھی تھی وہ لڈکی والے فون بھی نہیں اٹھا رہی تو دیکھو اس پگاہ کی اپٹیسی گھتنائی ہوتی رہتی ہے ورطمان یوگ ہے آرتی یوگ ہے ورطمان یوگ ہے سبھل لوگوں کے ساتھ سبھی اس لئے میں آج آپ کے سمیے کو دھیان میں رکھتے ہوئے میں بات کروں گا کہ اگر آپ کو جیون میں سپل ہونا ہے تو ان باتوں کو آپ کو چھوڑنا ہے پڑے گا کیونکہ جیون انمول ہے اور جو ورطیہ سوچ رہے ہیں میرے پاس بھی کہیں کمیٹ آئے کہ سر اب تو چالیس سال کے ہوگے اب تو مرزانا سوسائیڈ کر لینا دوستو سوسائیڈ کرنا خائدتہ کی نسانی ہے جیون انمول ہے پرکشاہ آتی ہے جاتی رہتی ہے ایک سمیتہ اپنا بھارت کے لوگ جو غلامتیں سنگرس کر کے آجادی ملیے آج آجاد بھارت کے ناغلی کو آپ سب کچھ کر سکتے ہو ایک کسان کا بیٹا اگر ایسی باتیں کرتا ہے راجستان کی ویرو کی بھومی کا ویویت تھی تو میں ان سے نیوہ دن کرنا چاہتا ہوں کہ پیارے دوستو کچھ سمیہ ہیں برا سمیہ ہیں ٹل جائے گا اس لئے میری اور سے اور میری ٹیم کے اور سے میں آپ کو وصوات دلاتا ہوں کہ بلکل جس سے دھوپ کے بات چھام آتی ہے سورج اگتا ہے تو است ہوتا ہے تو آپ کے پاس جو رات ہے سورج بھی جلدی آپ کے جیون میں آئے گا لہروں سے ڈڑنے والوں کی کبھی نیاں پاڑ نہیں ہوتی اور خوشش کرنے والوں کی کبھی خانی ہوتی تو دوستو آپ جو محنت کرنے والے ہیں ان کا پیپر جو رد ہوا ہے تو کہیں اب بیٹی نے کیونکہ نوکری آپ معلوم ہے سبی کو چاہیے وہ نوکری کے لئے ہر وقت ہی ہر زگاڑ اپناتا ہے گریب کا بیٹا ہے وہ بھی کہیں سے مانگ کے اپنی زمین گروی رکھ کے بھی وہ یہ چاہتا تھا کہ بھئی کیسے بھی نوکری لگ جائے تو ان کی ان کی کیا حالت ہے جنہوں نے اس پریقشیہ میں جو پیپر آؤٹ کیا وہ دیکھ رہے ہو آج ہی لوگ سوسائیڈ کرنے لگے تو آنے والا جو ان کا کیا حال ہوگا تو آپ یہ سوچو اگر آپ نے پیپر نہیں خریدہ ہے اور آپ کا کتنا ہے آپ کے سب کو پوزیٹیو رکھتے ہوئی کیونکہ جیون میں اگر پوزیٹیو رکھے گا تو اگر آگے بڑھ جائے گا اور اگر نیگٹیو تھوٹ لیتے رہیں گے یہ سر تو کیا کر رہے ہیں اور کئی لوگوں کی نیگٹیویٹی سے دنیا بھری ہوئی یا اگر اس نیگٹیویٹی دنیا میں اگر آپ رہوگے تو جیون میں آپ کبھی بھی سپل نہیں ہو پاؤگے یہ میں آپ کو لکھ دے دیتا ہوں کیونکہ ہر جگہ نیراسہ اور ہر جگہ پریشانی اور ہر جگہ ایسے وقتیں آپ کو ملیں گے جو ہر پرگاز دیز موٹیویٹ پتہ ان کے بھائی اور ان کے پریواز جو ان جھتل پریشتتیوں میں آپ انہیں تیاری کروئے اور میں آپ سے یہ نیویدن کرنا چاہ رہا ہوں جب یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے ان کو کی سبیہ کو دھیان رکھتے ہوئے آپ پرس گیڈ آ رہی ہے سیکن گیڈ ہے تھل گیڈ ہے تینوں بڑھتیا سکھ سے بڑھتیا اس کے بعد دوستو کوئی بھی بڑھتی واپس ماں مانتا ہوں اگر نئی سرکار آئے گی تو یہ تین سال نہیں آئی گی ساری سکھ سا بیوہ میں پوچٹیں بڑھ دی گئی ہیں اب بہترین پرس گیڈ کی چھ ہزار پت آ رہے ہیں اس میں بھی پت بڑھیں گے میں آپ کو بتا رہتا ہوں سیکن گیڈ میں بھی سرکار کچھ بڑھا سکتی ہے اور تھر گیڈ میں تو سرکار نے باسٹ ہزار پتوں پر کر دیا تو اب اس میں تو دوستو پت بچیں گے نہیں تو پھر واپس قسم آئے گی ویکنسی اور اگر آپ نے قیمتی سمیں برباد کر دیا ریٹ میں یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے پچھلے چار مینوں سے وقت کنپوزن کی استطیق میں چل رہا ہے تو دوستو میں آج بینا وقت گوائیں آپ کے لئے جو موٹیویشن کے لئے جو آگے کیا کرنا ہے آپ کو اس سے سمیت میں چرچہ کروں گا جو دو پیپر ہونے والے ہیں سبھی کو معلوم ہو گیا لیول پسٹ کا جو پیپر ہے اس کو کسی پرکا سے نیرست نہیں کیا گیا ہے پندرہ ہزار پانچ سو پتوں پر جو بھی جوئننگ ہے سرکاروں کو تیسے میں پر جوئننگ دے گی لیکن اس میں بھی آپ کو معلوم ہے کہ لگاتار کہنے ہیں کہ اس میں بھی بڑے کھلا سے ہوں گے اس لئے سرکار کو ان کے بھی آنگڑے سو کر دینے چاہیے کی ایک سو چاریس تک اتنے ہیں ایک سو پینتیس تک اتنے ہیں جس سے ویکتی کنفیوزن کی ستتی میں نہ آئے اب بھی بھی کئی ہیں ویپکسی پالٹیا سبھی اپنا اپنا راجدیتک دھرم ہو چاہیے اپنا اپنا سبھی کاریے کریں اور ایک ویدھارتی کو اپنی تیاری پر دھیان دیانا چاہیے کیونکہ آپ کی وہ سکتی آپ کو معلومت چانے کے نہیں کیا کہا تھا جب اس کو ہنانند نے بھری سبا سے نکال دیا تو انہوں نے کہا کہ سکسک وہ ہوتا ہے جو اپنی آجیوی کا اور سکسک وہ مہن ویکتی ہوتا ہے جو کہیں راجیوگا نیرمان کر سکتا ہے اور راجیوگا سرجن اور ویدونس اس کی کلم کی طاقت اور اس میں بستا ہے کہ پیارے ویدھارتیوں جو بھی تیاری کرنے والے ہیں میرا نیویدن ہے کہ وہ چانے کی اس دیس کے بھار دیس کے آپ واسی ہو جس کو پورا ویسو مانتا ہے تو آپ کو اب جو بھی پریشتیتی ہے ان کو تیاری کرنی ہے اور فالتو باتوں سے آپ کو دور رہنا ہے اور اب بات کہوں گا میں جو ریٹ پر باسٹھ ہزار پدوں پر جو ریٹ ہے اس میں سے پندہ ہزار پانس سو پد جو لیول پھشت ہیں ان میں کسی پرگاہ کی نہیں ہے اب بھی تک اور ان کی جوئننگ تیسے میں پر ہو جائے گی اور میں آسا کہتا ہوں کہ تیسے میں پر ان کی جوئننگ ہو جائے اور اب نئی ریٹ ہے چھینیس ہزار پانس سو پتوں پر اور اب کہیں بیکتی یہ کہہ رہے ہیں کہ سر پروری میں آپ کو معلوم ہے پروری یا مارس کے پسٹ بیک میں ہی آپ کو پسٹ گیر اور سیکنڈ گیر کی بیکتی دیکھنے کو ملے گی اور چھے جائے پسٹ پسٹ گیر کے اور سیکنڈ گیر کے دس ہزار پت ہے اب بھی کنی پوچن کی استطیق ہو رہی ہے کہ سیکنڈ گیر کی تیاری کروں یا زی کی تیاری ہو گا تو دوست میرے حساب سے اور یہ آپ مانو نہ مانو یہ آپ پر ڈیپیٹ کرتا ہے اور کوئی بھی فیصلہ لینے تو آپ منن کر کے پربو کو یاد کر کے اپنے اسٹ دیو کو یاد کر کے اپنے ماتا پتہ سے آشیواد لے کر بیٹھ کر چنتن منن کر کے جو بھی فیصلہ لینا ہے آپ کو شم کو لینا اس دنیا میں کوئی فیصلہ نہیں لے سکتا ہے یہ ضرور رائے سب کے لینے چاہئے لیکن فیصلہ آپ کو شم کو لینا ہے تو اس لئے میں بات کروں گا کنی ویکٹی کو ریٹ کی تیاری کرنی چاہیے کنی ویکٹی فرس گر کی تیاری چاہیے کنی ویکٹی شگنی گر کی تیاری کرنی چاہیے تو دوست میں سب سے پہلے بات کروں گا ریٹ کی تیاری ریٹ کی تیاری جن کے بہت ہی اچھے نمبر رہنے ہیں اور ان کو لگ رہا ہے کہ ہمارا سیلیکشن کنپ رمی تھا جو 110 سے ابو ہے ان پر ریٹ پر فوکس کرنا ہے اور جنہوں نے پہلی بات ہی تیاری کی تی کہیں ابیت تی جو سیکن گیٹ کی پچھلی بات تیاری نہیں کل پائے اور جنہوں نے ریٹ کی تیاری ریٹ کی ساندھا تیاری ہے وہ وقت تی ریٹ پر اپنا فوکس بنائے رکھے اب کئی سٹوڈیٹ ایس ہیں جنہوں نے پچھلی بار سیکن گیٹ دے رکھ کی اور ان میں وہ پوائنٹ وں سے رہ گئے یا ان کے وہ پانچ نمبر سے رہ گئے تو ان کو دونوں پر فوکس کرنا ہے ریٹ اور سیکن گیٹ پر کیونکہ آپ کو معلوم ہے اس بار جو پیٹرن ہے وہ ریٹ میں جو پیپر پر ہوگا وہ پیپر آپ کو معلوم ہے سرک والی پھائی کرنا ہے آپ مطر پچپن پرشنٹ تو ای ڈی 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 لے کے آ جاؤ گے لیکن آپ کو اچھا سکول کرنا کیوں کی اس کا ویٹی بھی رکھیں گے اور آپ کو معلوم ہے ایک ایک اس لئے اب آپ کو سیکنگ گیر کی جو بھی تیاری کرنے ہیں سبجیٹ کے حساب سے ہوتی ہے سیکنگ گیر میں ہندی میں ہندی کا سیکنگ گیر ہوں اور میں نے بھی ریٹ اور شیئنگ گیر دونوں کو لیبھائی کیا ہے اور ورطوال میں شیئنگ گیر میں جو تیاری کے بارے میں آپ کو زیادہ اچھی طرح سمجھ گا ہندی میں کیسے لگتا ہے تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہندی کا جو تیاری کر رہا ہے ان کے لیے ایک بار جیسے آپ پاس کر لیتے ہو اس کے بعد اس میں ساٹھ کیوسر دوزہ بارہ کھا کر پیٹن رکھتے ہیں تو ساٹھ کیوسر گرامر کا پورشن ادھیک آئے گا اور گرامر کے ساٹھ کیوسر آئیں گے ان میں سے آپ کو ساٹھ میں سے ساٹھ آپ آرام سے کر پا ہوئے اگر آپ تیاری کرو گے تو اور اس کے بعد میں بیس جو منوی گیاں ہیں اور بیس چالیس کیوسر جو راجستان کے ان کا ایک پارٹ رکھیں گے تو آپ وہ منوی گیاں راجستان جی کے اور آپ اپنے سبجٹ ان تین کی تیاری کرنی ہے اور سیکن گیٹ میں اس کی تیاری کرنی راجستان جی کے منوی گیاں اور آپ کا سبجٹ تو میرے کو یہ بتو اگر کوئی وقت سیکن گیٹ کی تیاری کر رہا ہے تو ان کو ریٹ آرام سے نکل جائے گی اور ایک دو مہینے کا سمیل دونوں میں رہے جتنا آپ اپے کر سکتے ہو پندر گھنٹے اٹھارا گھنٹے بارہ گھنٹے چودہ گھنٹے ان جو باتوں کو ایک بات درکی نہ کر تو چھوڑ دو اگر آپ اسی میں ڈوبے رہو گے کہ ہمارے بھاگیے میں تو ایک راجستان کے لوگوں میں بھارت کے لوگوں میں راجستان میں بھارت کے لوگوں یہ بات کروں گا کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ بھاگیے کے بھروس سے چھوڑ دیتے کہ اپنے ہمارے تو بھاگ میں لکھا ہوا ہی نہیں بھاگ میں لکھنے سی کچھ نہیں کرم سوامی ویقانن نے کہا ہے کہ اگر ویقتی کرم کرتا ہے تو اپنے بھاگی کی لکی بن جاتی ہے اس لئے ویقتی کو کرم پردھان گیتہ میں بھی کہا ہے کہ کرم کرتے جو پھل کی آس مط کر تو جو ویقتی کرم کرتا جائے گا میں کہتا ہوں ان تینوں بڑھتیوں میں جو ویقتی آج سے ہی میرا یہ ویڈیو سننے کے بعد اپنی کسی بھی بکس میں لکھ لو آپ لکھ کر آپ اپنی تیاری سٹارٹ کر دو اور سب کو یاد کرتے ہوئے میں یہ چیلنز کرتا ہوں آپ کو آپ تینوں بڑھتیوں میں کسی نہیں کسی بڑھتی میں آپ جو لگے لیکن جو اس بار ریٹ میں 135 اور 140 نمبر لائے اور اپنے ڈنکے ہاگنے میں کہ میں اس بار 140 نمبر لائے اور اپنے مارشٹ بھی اگر وہ اپنے ایویڈینس کے لئے دکھا رہا ہے تو دوستو وہ سمیش چلا گیا اب آپ اگر آپ میں دم ہیں اور آپ اپنے سمیش کو جان رکھتے ہوئے اگر آپ واپس تیاری کرتے ہو تو آپ کا سیلیکشن ہو جائے گا اگر آپ من میں یہ آگیا کہ میں تو انٹلیجن ہوں میں تو اس وار اگر کسی بھی میں کوچنگ میں پڑھاتا ہوں اور پہلے پڑھاتا تھا اور جب میں نہیں لگا تو میری خود کی بھی ہے اگر آپ اس کو اتنا خرچ کروگے اتنی بڑھے گی اتنا سنجیت کروگے اتنی گھٹے گی تو دوستو آپ اپنی اس خزانے کو بڑھانا چاہتے ہو تو جتنا بار بار ریکول کروگے تب ہی آپ کا یہ خزانہ بڑھے گا اور آپ نے من میں یہ آ گیا کہ ہم تو یہ سنجیت کریں گے تو یہ خزانہ آپ گا کم ہوتا جائے گا اس لیے آپ جو بھی ریٹ کے اپیرد تیاری کریں ان کے لئے سیکنڈ گریڈ بہت ہی شاندار ہے اب بات کروں گا پھرس گریڈ پھرس گریڈ ایک سبجیٹ وشیج سے ہوتا ہے ہوتا تو شیئر گریڈ بھی ہے لیکن اس میں کیا ہوتا ہے پھرس گریڈ میں اگر آپ سائنس کے سٹوڈنٹ ہو تو آپ کو فیزکس کیونس بائیو اگر آپ آرٹس کے ہو تو اس میں تو یہ کی سوشل سٹیڈی جو ساماج کی ہی پد ہوتے لیکن اس میں اگر آپ پولٹیکل سائنس کے الگ ہندی کے الگ چلو یہ دیکھ رہی ہندی جو گر آپ ای الگ ایک ای الگ اور پورا پورا ایک ساماندر تیار کرنا آپ گیان گا تب زاگر آپ کا بیڑا پار ہوگا تو دوستو جو پچھلی باز پھرس ریڈ میں کچھ نمبروں سے رہ ان کے لئے بلکل پھرس گیٹ تیار کرو میں یہ نہیں کہتا کسی کو کیونکہ سب کو آگے بڑھنے کا ادھی ہے لیکن پھرس گیٹ کے بارے میں آپ بتا دیتا ہوں کہ اتنے سبجیٹ ہیں کہ آپ ان دونوں کی تیاری شیم کر سکتے ہو لیکن پھرس گیٹ میں جو سیکنڈ گیٹ بیٹ تیاری کریں گے جو پہلے سے لگے ہوئے وہ بھی تیاری کریں گے ان کا کمپیٹیشن اور آپ پھرس گیٹ سیکنڈ گیٹ تیر گیٹ تین ناؤں میں سوار ہونے والے اس لئے جب بھی سور سمجھ گیا آپ کو فیصلہ لینا ہے لیکن سیکنڈ گیٹ اور ان دونوں کے لئے آپ بہت ساندھا افسر ہے پچھلی بات کوئی پوئنٹ وں لیکن آپ یہ دیار رکھنا کہ اگر آپ تین ناؤں میں سوار ہوں تو ان ناؤں پہ پار کر سکتے ہوئی پچھلی بات میں بتاؤں میرے ایک دوستہ جو شیگن گیٹ اور پچھلی بات دونوں پہ گین سے آئی ہوئی تھی میں نے ان کو خواہ تھا کہ آپ شیگن گیٹ کی تیاری کرو شیگن گیٹ میں کیا ہوتا ہے کہ جو گرامل پشت بھی یہ ریکھتی ہیں ان کو کہ سمجھ رہتی ہے کہ ان کو میت نہیں آتی کھئی اگر ان کی تیاری کرتا رہے گا کرتا پورا پورا سمجھ اس میں خراب ہو جائے گا اور ان میں جو سکشن ویدیا ہے وہ سکشن ویدیا آپ کے ریٹ میں آئے رہی جو سکشن ویدیا آپ کے آرہی ہے وہ ہندی میں پرش پر ہوگا اس میں ریٹ میں آپ آپ کے پاس اب اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے اگر آپ پرانی باتوں کو یاد کرتے جاؤ جاؤ اپنا وقت بر بات کرتے جاؤ جو میں نے پہلے بھی ویڈیو کہا سنگر سو کی کمی نہیں ہے جیون میں جو سنگر سہی آپ دیکھ رہے ہو کی ورطمان میں آپ نے اچھے محنت کی کرونا کے خال میں جب اکی روپی دانی کے لیے دنیا ترس رہی تھی پورا سنسا ترائی مام ترائی مام کر بے روزگاہ کر رہا تھا اپنے سنہ پوشی کو لے کر اسی سمیں سجو رہا تھا سیر میں بیٹھ کر کسی کمرے میں لے کر خود کھانا بنا رہا تھا بہت ہی محنت اور پریاس کر رہا تھا لائیبری بھی جا رہا تھا کئی برگار سے وہ اپنے آپ کو سمائی جت کر پا رہا تھا ان کے گھر والے وہ بھی بھینکر اور کئیوں کی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں سکین پر کئیوں کی جو سگائیاں ہیں وہ بھی خطرے میں آگئے دوستو ہوتا ہے بلکل ہوتا ہے یہ دنیا اکتے ہوئے سورج کو سب سلام کرتے ہیں سب دیکھتے ہیں اس تو ہی کو کوئی نہیں دیکھتا ہے تو دوستو بلکل آپ جلد ہی شوری کی طرح چمکو کے لیکن اگر آپ نے ایک دوسرے پر چھنٹا کسی کئی وقتی یہ ہوتے ہیں جو ایک دوسرے پر دو سار اوپن کرتے رہتے ہیں اور اپنا سماریجن کرتے رہتے ہیں کس کا نقصان ہو رہا ہے کس کا نقصان ہو رہا ہے میرے کو یہ بتاؤ نقصان ہو رہا ہے آپ کا اپنا قیمتی اگر آپ کے مند میں نیگٹیو تھوڑا آگیا تو اس کا مطلب ہے کہ چارو ایسا پریویس ہو جائے آپ کسی کو کچھ کہو گے تو ابھی نقصان ورطبان کی جو پریشتتی ہیں ان پریشتتی کو سمار کر ماتر دو ہزار بائس زیادہ سمیں منہ ہوں گا دو ہزار بائس آپ میرے کہنے سے یہ اپنے ماتا پتا اور سماس پریوار اگر اپنے بچوں کے لئے اپنی پتنی کے لئے اور آپ دو جب بائس دہے رکھ کر آپ تیاری کر لوگے تو آپ کا جیون اجول ہو جائے گا اور آپ سفر ہو جاؤگے دوستو سب کے ساتھ جیون میں کچھ نے کچھ گھٹنے ہوتی گھٹی ہے اور یہ کہتنا مان کر آپ اس کو شائعہ پہ کر لوگے کیونکہ ایک جو محنت کرنے والا جو بیروز گار ہے اس نے محنت کی ہے اب آپ دے سکتے ہو کہ جب آنکرے بتائی جار ہیں کہ 140 سب پر ایک لاح کچھ ہے اب ان آنکروں ہوئے ہیں اور جو میرے یوٹیوب دیکھتے ہیں اور میرے پولوور ہیں ان بھائیوں سے میرا ایک نیو دن ہے ایک بھائی ہونے کے ناتے اور ایک آپ کے مبی جو شک شک لگا ہوں میرے کو بھی معلوم ہے کہ کن پریستتیوں سے میں لگاتا اُن پریستتیوں پر اگر آپ کھرے اترو گے تو میں مانتا ہوں میں آسا کرتا ہوں کہ بھگوان جلدی آپ کو سپل بنائے گا اور پرس گیر شکر گیر جو بھی ویکنس ہے لیکن آپ کو فوکس رکھتے ہوئے سب سے ساندھا چھے سیزار پانچ سو پوشٹ ہیں اس میں جو شکر لیول کے لئے سنہ سر ہے تو آپ اپنے سمی کو دھیان رکھتے ہوئے آپ اپنی تیاری کریں اسی کے ساتھ میں ویڈیو سے بدہ لیتا مکھے مدری جی نے گوشنا کی کیا یہ مہی میں اگزام ہو جائے دوستو میں کہت ہوں یہ مہی میں تو اگزام نہیں ہو سکتا اب یہ اگزام ہوگا جولائی تک جولائی تک آپ جو ریٹ کا اگزام ہے جو کوالیفائی کرنا ہے یہ اگزام ہو جائے اس کے بعد دو تین مہین میں بتا دیا اب کئی اپیرتی یہ کہ نہیں کہ سکت دو اگزام نہیں ہو چاہیے ایک اگزام ہو چاہیے اور وہ ہو دوستو بلکل آپ کا حق ہے آواز اٹھاؤ لیکن یہ سرکار کا کام ہے سرکار سے نیوی دن کرتا ہوں کیونکہ بلکل پریشان ہے ایک جو پنچائیت جلہ پریشتوں کے مادیم سے جو پچھلی بار ہوئی تھی دو جا بارہ میں اس میں کہیں کوئیکیوشن مان رہا ہے دوسرا جلہ پریشت اس کو نہیں مان رہا ہے کہیں اسی پرگار کی اس میں بہت ہی کنفیجن بری استطی آئی اور سوشل میڈیا پر بھی جس یہ روز کنفیجن ہوتا ہے تو میں راجستان سکھار سے یہ نیوی دن کرتا ہوں میرے بند کے مادیم سے جو بھی میرٹ بنے وہ پردیس اس طرح میرٹ بنے اور اگزام کروائیں وہ اچھے سنستان سے کروائیں اور جو بھی قانون بنے وہ قانون اتنا ساندار بنے کہ کوئی بھی پیپر بینچنے والا ہو تو کوئی پیپر لینے والا نہیں ملے ایسا پیپر ہو ان کی سمپتی جبت کر لی جائے اور آج جیون پیپر سہی دیکھ پایا جاتا ہے تو آج جیون کارا آواز کی سجا ہونی چاہیے دوستو آج جیون کا بارے میں میں آپ کو بتا دیتا ہوں میں میں نے لو کر کی نوغری نیچے کمیٹ باکس پر لکھے ہماری ویڈیو سے اگدار لے رہا ہوں جی ہین جی باگ امدے باگ باگ